آلو کا سالن ڈال کی کچوری آلو کا سالن ڈال کی کچوری آپ ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں دوپہر میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی فنکشن اگر آپ یہ گھر میں چل رہے ہیں پھر بھی بنا سکتے ہیں نیو ریسپی، یونیک ریسپی، ٹیسٹ فل بنے گی کمال کی تیار ہوگی اس کے لیے ہم نے ایک بال لے لیا اور میرمٹ کے لیے یہاں پہ ہم دو کپ لے لیں گے اس کے ساتھ کے یہ جو کپ مارکیٹ سے میرمٹ والے ہوتے ہیں وہ والا کپ ہے ایک ہی بات ہوتی ہے اب چاہے والا کپ لیں بھی تو اتنا میدہ آئے گا دو کپ میدہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم دو اس لیے لگا رہے ہیں آٹھا اس لیے گوند رہے ہیں تاکہ ہماری دو سیٹ ہو جائے تھوڑی سی راس میں آ جائے دو کپ ہم نے میدے کے لیے لیے اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے ہلکا سا ہاف ٹی سپون جتنا بس ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے گھینی شامل کریں گے ٹھیک ہو گیا ہمیں سوفٹ چاہیے اگر گھین ڈالیں گے تو ہارٹ خستہ بنیں گے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں تھوڑی سی اجوین شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے نرم آٹا گوند لینے آٹا ہم نے کچوری کا گوند لیا ڈو لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہاتھوں کو چمڑ رہی ہے چپک رہی ہے سوفٹ ڈو لگائی اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اب ہم آلو کی بھجیہ تیار کر لیتے ہیں آلو کا سالن تیار کر لیتے ہیں آلو کا سالن تیار کرنا جو ہم کچوری کے ساتھ کھائیں گے نہایت ہی حسان ہے اس کے ساتھ کا پین لیا فلیم کو آن کر لیا اس کے اندر فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیا آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل جب گرم ہو گیا ہم اس کے اندر ایک چھوٹا آسا پیاس تھا اس کو اس طریقے سلائس میں کٹا ہوا تھا یہ شامل کریں گے ساتھ ہی کچھ کھڑے گرم سالے جس کے اندر کالی مرچیں ہیں ثابت والی تھوڑی سی دس سے بارہ عدد شامل کر دیں گے سونف ٹھیک ہو گیا ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے دار چینی کا ایک ٹکڑا شامل کر دیں گے ساتھ میں زیرہ ہاف ٹی سپون اس طریقے سے زیرہ ڈال کے سب چیزوں کو کھڑے گرم سالوں کو اور پیاس کو ہلکا سلائٹ بیرون کریں گے پیاس ہلکی سی بیرون ہوئی اس ٹائم پہ آکے ون ٹی سپون بھر کے پشک دھنیا پورٹر شامل کر دیں گے زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ٹو ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ہلکا سا پانی لگائیں گے اور مثال لے کی بنائی کریں گے ٹھیک ہو کیا جب تک ہم مثال لے کی بنائی کرتے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹی مارٹر ہیں ان کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس میں ڈال دیتے ہیں کٹ کے اور ان کا پیشٹ پیار کر دیتے ہیں ہلکا سا پانی ڈالیں گے ٹو سے ٹی ٹی بل سپون ٹی مارٹروں کا پیشٹ پیار کر لیا شامل کر دیں گے اور دو سے تین میڈ میڈیا فلین پہ ٹوک کریں گے تاکہ کمارٹروں کا پانی ہے وہ ہلکا سا خوش کھو جائے جب اچھے طریقے سے دیکھ کے مسالہ سارا بھون گیا اس طائم پہ آکے ہمارے پاس سبز بیاسا تھوڑا سا کسا ہوا یہ شامل کر دیں گے اب اس طریقے سے ایک منٹ کے لیے اس کی بنائے کریں گے یہ سبز مچے ہیں ساتھ میں باریک چوپ یہ بھی شامل کر دیں گے ایک منٹ کے بعد ایک منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے دو عدد علو تھے ہمارے پاس ہم نے ان کو بوائل کر لیا چار سو گرام وزن بنتا ہے ان کا ان کو آپ نے کزو کش کے مدد سے کشنی کرنا ہاتھوں سے توڑنا تاکہ موٹے موٹے آلو اس میں رہیں اس طریقے سے یہ ہم توڑ دیں گے اور آلو کے ساتھ مسالے کو مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ بھنائی کریں گے اچھے طریقے سے آلو کی بھنائی کرتے مسالے کے ساتھ پانی شامل کر دیں گے دو سے ڈھائی کپ پانی کا شامل کر دیں گے دم والے فلم پہ اس کو اب ہم چھوڑ دیں گے شوربے کو کھونے کے لیے اچھے طریقے سے تاکہ ہماری جو آلو والا سالن ہے اچھے سے کوک ہو اس کا ہم جو چولا ہے وہ شفٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کچوری کی فیلنگ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کچوری کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک کپ دال موگ لی اس کو آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو دیا پھر اس کو بوائل کر لیا ٹھیک ہوگی اب ہم سمپل پانی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا تاکہ ٹائم بچ جائے اس میں شفٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ون یہ ٹو اور یہ تھری ٹیبل سپون بیرسن کے شامل کر دیں گے سبس دھنیا تھوڑا سا شامل کر دیں گے تھوڑی سی اجوین شامل کر دیں گے ہاتھ میں کوئی دوسر رکھے گی کالا نمک وان فورس ٹی سپون خوشک دھنیا ہاف ٹی سپون ثابت زیرا سفید والا وان ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک وان فورس ٹی سپون حلدی وان فورس ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے فیلنگ تیار کرنے گے فیلنگ بھی تیار ہوگی کچوری کی دال اور بیسن مکس کر کے مثالے لگا دیئے یہ ہماری ڈو بھی تیار ہے آلو والی جو سبزی ہے یہ بھی تیار ہے اس طریقے سے جتنی گھمیں چاہیے تھی ویسی ہم نے رکھ لی بگیا پانی کش کر دیا فلیم کو بند کر دیا کسوری میتھی اس کی جان ہے آلو کی سبزی سالنجاب بھی تیار کریں یہ شامل کر دیں گے سبز دھنیا شامل کر دیں گے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اب ہم آپ کو اس کی فیلنگ کا طریقہ بتاتے ہیں کچوری کس طریقے سے تیار ہوتی ہے یلنے جی اس ٹائم پہ آکے اب ہماری ڈو جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے نرم ہے دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے اب ہم اس کو ٹکلیں گے چھوٹی پیڑیوں کی شکل میں اس طریقے سے آپ نے ہاتھ میں لینی ہے یہ اتنی کچوری ہم نے بنانی ہے اتنی ٹھیک ہو گیا میں ایک کچوری بنا کے آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا اس طریقے سے کر کے یہ اس طریقے سے ایسے کریں گے پھر اس کو تھوڑا سا پوشکر لگائیں گے پھر اس کو اس طریقے سے پریس کر لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے بیل لیں کے بعد ہم نے اٹھانا ہے اس طریقے سے پنجے کے اندر تھوڑا سا اس طریقے سے کٹوری بنا لینا ہے فیلنگ کو اٹھانا ہے اس کے اندر اس طریقے سے ہم نے رکھ دینا ہے کچوری کے اندر اس طریقے سے اور پھر تھلکا ہلکا یہاں پہ سیٹوں پہ پانی لگانا ہے جس طریقے سے ہم سموسے کی لگاتے ہیں اس کو اس طریقے سے دیکھیں اے اے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے بند کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے بند کر کے اس کو تھوڑا سا ایسے سیٹ کر کے پھر تھوڑا سا ایسے کریں گے ایسے ایسے اس کی شیف بنا لیں گے کچوری والی اس طریقے سے دیکھیں ہاتھ پہ بنا لیں گے دھیلی پہ اس طریقے سے تمام کچورییں ہم اس طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک کچوری آپ کو مارکیٹ سے جو ملتی ہے آلو والی یا دال والی وہ کچوری الگ چیز ہے یہ کچوری جو ہم آلو کی سالن کے ساتھ استعمال کریں گے یہ وہ کچوری ہے اس سائز میں بڑے سائز میں بھی بنا لی چھوٹے سائز میں بھی بنا لی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہاں میں میں نے آل چڑھایا ہوا ہے کچوری جب بھی آپ فرائی کریں تو کوشش کریں کہ آل آپ کا بلکل مدھم ہونا چاہیے تو کچوری اچھی بنیں گی پھولی ہوئی بنیں گی کمال کی بنیں گی میڈیم فلیم پہ ڈالیں گے ہائی فلیم پہ ڈالیں گے کوشش کریں گے اچھی نہیں بنیں گی یہ دھیرے 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 آٹھ سے نو منٹ لیتی ہے کوک ہونے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیچے بیٹھ جائے جا کے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا فوراں اوپر نہیں آنی چاہیے اس طریقے سے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور ایک اور ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے کس کنڈیشن میں پھر سائٹ چینج کریں گے ان کو کوک ہوتے ہوئے چار منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو دم والے فلیم پہ کوک کریں گے تو یہ کچوریاں پھولیں گے اور اچھی بنیں گے چار منٹ کے بعد اس طریقے سے آئل اوپر ڈالیں گے سائٹ کو چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ دیکھیں پھولی ہوئی بن رہی ہیں اس لیے بن رہی ہیں کہ یہ دم والے فلیم پہ ہلکی ہلکی کوک ہو رہی ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ابھی ان کو کلر لانا باقی ہے پہلے اس سائٹ سے ہم کوک کریں گے پھر بلاسٹ میں ہلکی سی آنچ کو کھولیں گے دونوں سائٹ سے کلر لے کے آ جائیں گے اور پھر ریڈی ہو جائیں گے میرے بھائی دم والے فلیم پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے کوک کر لیا بس ایسے سمجھ لیں دس منٹ لگیں ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو بند کر دیں گے تمام کچوریاں سٹینر پہ نکال دیں گے ہلکا سا اس کی ہیٹ نکلنے کا ویٹ کریں گے لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں دال کی کچوری آلو کا سالن دال کی کچوری آلو کا سالن چسکے دھون آن کے یہاں پہ رکھ لیں گے اس طریقے سے اور یہ سب سے پہلے آلو کا جو سالن ہم نے ریڈی کیا ہے جو کچوری کے ساتھ لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سروی کرنے لگے ہیں مہمانوں کو دینے لگے ہیں اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں یا پساند کرتے ہیں ہلکا سا لیکویڈ تو لیکویڈ رکھ سکتے ہیں لیکن ایسے ٹھیک رہے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ کچوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچوری گل سمجھا رہی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ رکھیں گے یہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے میرے بھائیو آپ کو میں نے بتایا کہ دال کی کچوری اور علو کی سبزی کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں آپ کو مکمل گائیڈ کیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی یونیک سی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ